نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں اللہ پاک آپ کی پریشانیوں تکلیفوں دکھوں سے آپ کو نجات عطا فرمائیں آمین سم آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں استاد یعنی ٹیچر کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں استاد کو دیکھنا ٹیچر کو دیکھنا ٹیچر بننا بچوں کو پڑھانا ٹیچر سے پڑھنا استاد سے مار کھانا استاد سے ٹیچر سے باتیں کرنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں آگے چل کر بیان کی جائیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع خواب میں ٹیچر اور استاد کو دیکھنے کے حوالے سے خواب میں استاد یعنی ٹیچر کو دیکھنا عزت ملنے راہ راست پر آنے یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی علامت ہے خواب میں استاد بننا ٹیچر بننا اور بچوں کو پڑھانا دنیا میں راست گو یعنی سچا انسان ہونے کی دلیل ہے اور عزت آصل ہونے کی علامت ہے خواب میں استاد ٹیچر سے پڑھنا انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہونے اور ترقی پانے کی علامت ہے خواب میں استاد سے مار کھانا اپنی تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے خواب میں اپنے استاد اپنے ٹیچر سے باتیں کرنا نصیحت سننا بہتری فائدے اور ترقی حاصل ہونے کی دلیل ہے خواب میں اپنے ٹیچر کو توفہ دینا عزت اور دولت پانے اور آرام حاصل ہونے کی دلیل ہے خواب میں اپنے استاد اپنے ٹیچر سے لڑائی کرنا پریشانی اور نقصان کی دلیل ہے خواب دیکھنے والے کو صدقہ اور استغفار کرنا چاہیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا وٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصروں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين